مجھے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو شکر گزار ہوں جس طرح سے آپ نے جس دلچسپی سے میری ویڈیوز کو پسند کیا کومنٹ کیا سبسکرائب کیا چینل کو سبجیکٹس کے لیے کون کون سی بکس جو ہے وہ ریڈ کرنی ہے مین گلتی بہی پر ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی لوگ ہیں جن کو ہم نے آوائیڈ کرنا ہے جو ہماری راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ہمارا جو پورشن ہوگا وہ ڈیفرنٹ حصوں کا کس طرح سے ہوگا بیٹیج کس چیز کو زیادہ ہوگا کس پورشن کے نمبر زیادہ ہوں گے ریٹن ٹیسٹ میں اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا سلیکشن کا فارمولہ کیا ہوتا ہے تاکہ بہت سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ میرے نمبر سر کم ہے تو میں سلیکٹ ہو سکتا ہوں ی نہیں ہو سکتا تو اس کا میں نے جواب دیا تھا اپنی ایک پوری ویڈیو اس پر کے اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے اگر خدا نخص آپ کے اکڈیمک کے نمبر کم ہیں تو آپ پھر بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں وہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا آج جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ریٹن ٹیسٹ وان پیپر ایم سی کیو کو سالف کیسے کرنا ہے اس کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس میں آپ نے کیسے کیسے طریقے استعمال کرنے سالف کرنے کے لیے وہ بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنا ریٹن ٹیسٹ جب میں سلیکٹ ہوا تھا تو میں نے اپنا ریٹن ٹیسٹ کیس طرح سے کیا تھا تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ جب بھی ریٹن ٹیسٹ دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اس سے پہلے تیاری کا مرحلہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے ہم اپنی تیاری مکمل کر چکے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ اس کی تیاری سے پہلے پہلے ہی ریٹن ٹیسٹ جانے سے پہلے آپ کی تیاری فولی کمپلیٹ ہو آپ خود سے سیٹسفائید ہو اس کے لئے پی پی سی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ریٹن ٹیس سے پہلے تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہ آپ کی جو رال نمبر سلیپ ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ وہاں سے اپنی رال نمبر سلیپ پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کا پرنٹ لے لیں وہ اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد جو شہر ڈیول ہوگا اس کے مطابق آپ نے اپنے اگزامینیشن سینٹر پر پہنچنا ہوگا آپ کا اگزامینیشن سینٹر آپ کی ٹائمنگ آپ کا لوکیشن سارا کچھ اس طریقہ پر درج ہوگا کہ آپ نے کتنے مجھے پہنچنا ہے کس سینٹر پر پہنچنا ہے اور کس وقت پہنچنا ہے تو آپ اپنا رال نمبر سلیپ اپنے ساتھ لیں گے صبح صبح جب گھر سے ریٹن ٹیس کے لئے نکلیں نماز ادا کریں اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور طلاوت اکرام پاک تو آپ آل ریڈی کر رہے ہیں ماشا اللہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا تو آپ گھر سے ایزی وی میں نکلیں لائٹ انداز میں نکلیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینی ہے تو ابھی اس وقت لیں جب آپ تیاری کے مراحل میں ہیں اکثر سٹوڈنٹس کو میں دیکھتا ہوں کہ جب پیپر دینے جا رہے ہوتے ہیں دوسر بڑے ٹینس ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیپر دینے والے دن آپ کی ٹینشن نہ ہو تو آپ ابھی سے یہ ٹینشن لیں اور ٹینشن کا میں یہی پوزیٹیو پوائنٹ بتایا کرتا ہوں کہ ٹینشن کا یہ فائدہ ہے جب آپ اپنے کیریئر کے لیے اپنے اگزام کے لیے ٹینشن لیتے ہو تو وہ پوزیٹیو ٹینشن ہے جب آپ کو بے چینی ہوتی ہے جب آپ کام کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ نے ٹینشن لینی ہی ہے تو آپ ابھی سے لیں جب آپ تیاری کر رہے ہیں تیاری کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو پریویس لیکچرز میں بتا چکا ہوں تو آپ کے پاس اپنی رول نمبر سلپ موجود ہو ساتھ میں آپ کا اریجنل آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس موجود ہو آپ گھر سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر روانہ ہو تو اگر آپ کا سفر زیادہ ہے دو تین گھنٹے کا ہے تو آپ پرسنل اگر آپ کے پاس کنونس ہے ٹرانسپورٹ ہے تو آپ راستے میں کچھ پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی اتنا ڈیپلی نہیں ہے اگر آپ کو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ کلیر نہیں ہے وہ آپ کسی دو سے ڈسکس کر سکتے ہیں لائٹ سی ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن جب آپ سینٹر پر پہنچ جاؤ گے تو تب آپ کو یہ ساری چیزیں آوائیڈ کرنا چاہیے اکثر میں میں نے خود دیکھا تھا کہ جب پیپر کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو لوگ بوک لے کر کوئی درخت کے نیچے کوئی کہیں گھوسا ہوا ہوتا اور دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ وہ اس وقت کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو کچھ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے وہ آپ نے پہلے پڑھنا ہوتا ہے اگر اتنی ہی ٹینشن اگر آپ کو اپنی پڑھائی سے اور اپنے مستقبل سے ہے تو آپ نے پہلے گھر میں بیٹھ کے لی ہوتی تو اب آپ اتنی ٹینشن نہ ہوتے خود کو ریڈلیکس رکھیں جب آپ سینٹر پر پہنچ جاتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے جو ٹائمنگ ہے اسے ایڈوانس میں پہنچیں آپ پہلے پہنچیں اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو پی بی ایسی کا یہ رول ہے کہ آپ کو وہ سیل فون لے کر نہیں جانے دیتے کمرے کے اندر کوشش کریں کہ اگر آپ نزدیک سے جا رہے ہیں تو سیل فون گھر رکھ کے جائیں اگر آپ دور سے جا رہے ہیں لازمی ساتھ لے کر جانا ہے تو پھر آپ اپنے کسی جو ساتھ میں آپ کا دوست گیا ہوا ہے جو پیپر نہیں دے رہا اس کے حوالے کر دیں اگر آپ کی گاڑی ہے تو اس میں رکھ دیں کوشش کریں کہ وہاں پہ جو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سینٹر کے بندے وہاں ان کے پاس جمانہ کر رہے ہیں اس کے دو نقصان آتھ ہوتے ہیں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ کو پیسے خرچ کرنا پڑیں گے تیس چالیس پچاس رپے وہ لے لیں گے یہ چلیں کام نقصان سمجھ لیں لیکن بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیپر دے کر واپس آتے ہو جاتے ہوئے تو دو دو تین تین لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ ان سے کلیکٹ کر لیتے ہیں آپ کو ٹوکن بھی دے دیتے ہیں لیکن واپسی پر جب آپ نکلنے لگتے ہو تو بہت لمبی لائن ہوتی ہے آپ کو سیل فون ریسیو کرنے کے لیے تو اس گرمی میں اگر آپ لوگ وہاں انتظار میں کافی دیر کھڑے رہیں گے کبھی کبھی تو آدھا گھنٹا گھنٹا بھی لگ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا سیل فون اپنی کسٹوڈی میں رکھیں سیل فون کے بغیر سینٹر پر جائیں ایڈوانس میں جائیں وہاں پر بیٹھ کر کر پھر سے نہ شروع کر دیں کتابیں پھر سے نہ شروع کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ گف شپ کریں ریلیکس رہیں اپنے مائنڈ کو پور سکون رکھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہی دلوں کو اتمینان ملتا ہے پھر آپ اپنے کمرے میں بہت جائیں گے اس سے پہلے ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ لیسٹ لگی ہوتی ہے آپ اپنا رول نمبر وہاں پر فائنڈ اوٹ کریں گے اس دیل اکویشن کے مطابق آپ اپنے کمرے میں جائیں گے آپ وہاں پر آرام سے بیٹھیں اپنے ساتھ والے جو لوگ ہیں تو ان سے گپ شپ کریں ان سے انٹروڈیکشن کروائیں کیونکہ یہ جو پی پی ایسی کا رول نمبر سلپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے جو سیکوائنس ہوتی ہے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسیو کرتے ہیں مثلا اگر آپ کا نام ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کے روم میں سارے لوگ ایم سے سٹارٹ ہونے والے ہی ہوں گے تو وہ سارے لوگ تقریباً آپ کے لئے نئے ہوں گے تو ان لوگوں کو آپ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ مل رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ گپ شپ کریں ان سے تعارف کروائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اس طرح سے آپ کو ماحول کے ساتھ ایجیسٹ ہونے میں کا بھی موقع ملے گا اور جو کمرے کا ٹیمپریچر ہے اس کے ساتھ بھی آپ ایجیسٹ ہو جائیں گے پیپر شروع ہونے سے پہلے تو آپ وہاں پر بیٹھیں انتظار کریں وہاں کے جو پی پی ایسی کے جو انویجیلیٹر ہوتے ہیں وہ ہمارے اسازہ کرامی ہوتے ہیں انتہائی پولائٹ ہوتے ہیں بہت کوپریٹیو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر قسمی جو فیسیلیٹیشن ممکن ہوگی وہ آپ کو دیں گے مثلا آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشو ہے رول نمبر میں مسئلہ ہے وہ آپ کو فولی فیسیلیٹ کریں گے اور کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی بک یا کوئی میٹیریل اس طرح کا نہ ہو جو پیپر میں ہیل فل ہو تاکہ بعد میں جب آچانک تلاشی ہو تو آپ کے لئے ایشو نہ بنے تو آپ وہاں پر بیٹھیں گے سب سے پہلے جو آپ کا کام کریں گے وہ آپ کی اٹینڈنس لگائیں گے آپ اپنے اٹینڈنس لگائیں پورا نام لکھیں صحیح طرح سے لکھیں اس میں گارڈ بڑھنا کریں اپنے رول نمبر کے سامنے لکھیں کسی بھی طرح کی ایسی چیزیں ظاہر نہ ہونے دیں جس سے لگے کہ آپ نروس ہو اس کے بعد آپ کو وہ سب سے پہلا جو دے گا وہ آنسر شیٹ ہوگی جو انویجیلیٹر آپ کے حوالے کرے گا آنسر شیٹ پر آپ کی معلومات ہوں گے آپ کا نام لکھنا ہوگا آپ کا رول نمبر لکھنا ہوگا اور اس میں رول نمبر جب آپ لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس رول نمبر کے فگر کے حساب سے آپ نے بابلز بھی فیل کرنا ہوگی مثلا آپ کا ایک سے رول نمبر شروع ہو رہا ہے وان ٹو تھری فور اگر ہے تو آپ پہلے خانے میں پہلا پہلا بابل فیل کریں گے دوسرے خانے میں ٹو کی جگہ پر دوسرا اس طرح تیسرے خانے میں تیسری تیسرا جو بابل ہے جو خانہ ہے وہ فیل کریں گے آرام سے بلو مارکر یا پینسل آپ جوز کر سکتے ہوتے ہیں پی پی ایسی کے پیپر میں بلیک اور دوسری چیزیں نہ لے کر جائیں ان کو آرام سے بیٹھ کر فیل کریں تسلی سے فیل کریں اگر کسی بھی خانے کی آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ انویجی لیٹر کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہاں پر کیونکہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہیں سینٹر کا کوڈ نمبر ہوتا ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کی بھی نہ سمجھ جائے آپ پولائٹلی ان کو سلام کریں اور ایکسکیوز می سر یہ مجھے بتا دے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے یہ کوئی ایشو والی بات نہیں ہے بس یہ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی خانہ خالی نہ رہ جائے آپ کا رول نمبر آپ کا نام جو بھی وہ معلومات مانگ رہا ہے آپ وہ پوری کی پوری لکھیں اس کے بعد آرام سے آپ بیٹھ جائیں اس کو ایک دفعہ ریڈ آٹ کریں کہ آپ کے معلومات ٹھیک لکھی ہوئی ہیں آرام سے بیٹھ جائیں اس کے بعد وہ آپ کو پیپر دے گا جو آپ کا کوئیسٹن پیپر ہوگا تو کوئیسٹن پیپر پیپیسی میں ڈیفرنٹ کوئیسٹن کو شفل کرتے ہیں اس طرح سے آپ آگے پیچھے یا دائیں بائیں والے کے پیپر کو دیکھنے کی کوشش بھی نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے دور سے ایک تو فاصلہ کافی ہوتا ہے دوسرا اگر آپ نے دیکھ بھی لیا تو اس کی ضروری نہیں کہ جو آپ چوتھا سوال دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا چوتھا سوال بھی وہی ہو جو آپ کا ہے تو ان چیزوں سے آوائیڈ کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیپر پہنچ چکا ہے اب آپ نے اس کو اٹیمٹ کیسے کرنے کو کول ڈاؤن رکھیں نروس نیس کا شکار نہ ہو بس یہ سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جو آپ نے تیاری کرنا تھی وہ آپ کر چکے جو آپ نے پڑھنا تھا وہ آپ پڑھ چکے اس وقت خود کو ریلیکس رہنے کے لیے یہ سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کا پیپر کوالیف آئی آپ نہیں کر سکیں کہ بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا اب یقین کریں وہاں پر کوئی پولیس فورس نہیں ہوتی جو فیل ہونے والوں کوشی وقت آریسٹ کر لیں تو خود کو مطمئن رکھیں پیپر میں جانے سے پہلے پانی وغیرہ پی لیں یا پانی کی باٹل آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں تو یہ مائن سیٹ بنائیں کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشی کروں گا اگر اللہ تعالی کی ذات کو منظور ہوا تو میرا یہ ٹیسٹ ضرور پاس ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو پھر بھی میں اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہوں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ اس پیپر کو جو ہی آپ کے پاس پیپر آتا ہے اس کو کوشش کریں کہ ایک دفعہ ہنڈرڈ آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ کے پاس نائنٹی مینٹس کو آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ نے وہ اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اور یاد رکھیں آپ کو پتا ہے کہ جو پی پی سی کی جو مارکنگ ہے وہ نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے ان کا جو پیپر ہوتا ہے جو آپ اٹیمٹ کرو گے جو آپ بابل فیل کرو گے وہ کمپیوٹر ریڈے بل ہوتا ہے کمپیوٹر آئیس مارکنگ ہوتی ہے اور آپ کی نیگٹیو مارکنگ ہوگی نیگٹیو مارکنگ میں پوائنٹ ٹو فائیو نمبر جو ہے آپ کا غلط ہر غلطی پر کٹ لیا جاتا ہے آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی چار غلطیاں ہو جائیں گی چار اگر آپ ایم سی کیوز آپ کے غلط ہوئے تو ایک ٹھیک آپ کا کٹ جائے گا تو اس لیے یہ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے تو کا بازی کم سے کم کریں اور جو محنت کا رکے آئے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو نہ ہی آپ کے ساتھ ہو تو یہ مائنڈ میں رکھیں اب ہمارے پاس پیپر پہنچ چکا ہے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے یہ تھری سٹیپ ہیں میں جو آپ کو بتاؤں گا جس طرح سے آپ ان کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں پہلے سٹیپ میں سٹیپ بند میں آپ اس کو پڑھتے جائیں اس میں کافی چیزیں ایسی ہوں گی سٹیٹمنٹ ایسی ہوں گی جو آپ کو ایزی لگیں گی جو آپ کو آتی ہوں گی ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں یا جو ہمیں کلیر ہوتی ہیں ٹیسٹ کوئی بھی ہو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں ہنڈر پرسنٹ ایسا ٹیسٹ نہیں ہوگا جو سب کو آتا ہو ہنڈر پرسنٹ پرسنٹ ایسا ہوتا ہے جو ہر بندہ اٹیمٹ کر لیتا ہے ٹونٹی سے ٹونٹی فائی پرسنٹ تک کا جو پیپر ہے مطلب وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا آپ اسے اٹیمٹ کر سکتے ہیں آپ پہلے سٹیپ میں وہی جو ایزی والا ہے جو جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ کان فارم ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ اس کو ٹھیک کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں درمیان میں آپ کے ایسے بھی سٹیٹمنٹ آئیں گی جو آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوں گی کچھ ایسی آئیں گی جو آپ کو آتی تو ہوں گی لیکن وہ تھوڑا ٹائم لیں گی مثلا کوئی انیریٹیکل ہو سکتا ہے کوئی میتیمیٹیکل کویسٹن ہو سکتا ہے جس کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کوشش کریں گے اپنے ساتھ ایک خالی پیپر ساتھ لے کر جائیں جس پر آپ راف جو ہے وہ کر سکیں اکثر اس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ منہ کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر نہ لکھیں تو آپ کے پاس پیپر اگر ہوگا تو اس پر آپ راف کر سکیں گے تو جو چیزیں آپ کو آتی ہیں لیکن وہ اس پر تھوڑا آپ کو واک آٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ باد میں کیجئے گا پہلے ٹونٹی فائی پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ جو آپ کو فل فلیج آتا ہے آپ اس کو اٹیمٹ کریں اس ایک تو یہ ہوگا کہ آپ میں کانفیڈنس ساتھ آتا ہے کہ مجھے اتنا پیپر جو ہے وہ مجھے آل ریڈی آتا ہے یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اس پہلے ہی سٹیپ میں مندر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ میں کتنا ٹائمٹ کر سکتا ہوں تو پہلے سٹیپ میں آپ کو جو آتے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ ہیں جو آپ کو کلیر ہیں ان کو آپ کو کانفیڈنٹلی آرام سے کریں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ایک دفعہ میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی اس کے بعد چونکہ بابل دوسرے پیچ پر ہم نے فیل کرنا ہوتے ہیں تو سٹیٹمنٹ کے بعد تو میں نے دیکھا فرض کریں اے لگانا ہے لیکن جب میں بابل فیل کرنے لگا تو میں نے غلطی سے اے کی بجائے وہاں پر بی جو ہے وہ ٹک کر دیا کوشش کریں آپ جو ہے وہ جلدی کا شکار نہ ہوں کانفرم کریں کہ کونسی میں نے آپشن سیلیکٹ کی ہے اس کے ساتھ ہی اسی طرح کا بابل فیل کریں بابل فیل کرنے میں آپ کو بتا دو کہ بابل آپ نے نہ تو بہت زیادہ فیل کر دینا ہے کہ اس کا جو انک ہے وہ اس کے دائرے سے باہر نکلی ہوئی ہو اور نہ ہی وہ اتنا چھوٹا ہو کہ اس کا دائرہ سائیڈوں سے بچا ہوا ہو پورے کا پورا اس لائن کے اندر ہی رکھ کے آپ نے اس کو آرام سے فیل کرنا ہے تو پہلا سٹیپ میں نے آپ کو آپ کو بتایا کہ جو آپ کو کنفرم ہے جو آپ کو کلیر ہیں آپ وہ کر لیں گے اس کے بعد دوسرے سٹیپ وقت میں آپ والے کہیں جس پر آپ کو ٹائم چاہیے تھا جس پر آپ نے کچھ سوچنا تھا جس میں کچھ کرنا تھے جس میں اپنے کچھ سالو کرنا تھا وہ والے پہٹشن آپ کوشش کریں وہ والے سالو کر لیں جو تیسرا دوسرے تو میں آپ نے یہ کیا کہ جو آپ نے وارک آؤٹ تھا آپ کا وہ آپ نے کیا جس پر آپ کو ٹائم چاہیے تھا وہ آپ نے لیا اب تک آپ تقریبا 40% کے قریب اپنا 페بر حل کر چکے ہوں گے اور أب کے پاس�� کیا کریں بھی ابھی کافی ہوگا تو پھر نیکس سٹیپ میں تیسرے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جو پیپر میں آپ کو مشکل لگتے تھے اب کیونکہ جب آپ آسان اور اس کے بعد آنے والی چیزیں جو آپ کو آتا تھا جو آپ کے لیے آسان تھی اور جو آسان نہیں بھی تھی لیکن آپ کو آتی تھی وہ آپ نے کر لی اب آپ کے پاس ایک کانفیڈنس بھی ساتھ میں ہوتا ہے کہ اب تو انشاءاللہ تھوڑا پیپر رہ گے اور ٹائم میرے پاس ابھی کافی ہے تو میں آرام سے کر لوں گا آپ کو سوچنے کا اور اپنے جو مشکل سوالات ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا اب تیسرے سٹیپ میں آپ ایسا کرو گے کہ جو سوال آپ کو مشکل لگتے ہیں وہ میرے ایک دوستہ وہ کہا کرتے ہیں کہ جب میں پیپی ایسی کا ٹیس دینے چاہتا ہوں تو مجھے چاروں آپشنز ٹھیک لگتی ہیں تو چاروں آپشنز ٹھیک بندے کو تب لگتی ہوتی ہیں جب بندے کا تیاری جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نہ ہو جب تھوڑا بہت پرابلم ہو جب آپ کے کانسیپٹ نہیں ہوتے تو ایسا لگتا ہے اب کیا ہوگا ہمارے پاس چار آپشنز ہوتی ہیں چار آپشنز میں سے ایک دو آپشن ایسی ضرور ہوگی آپ کی سٹیٹمنٹ میں جو آپ کو کلیر پتہ ہوگا کہ یہ تو نہیں ہو سکتی تھوڑا سا اگر آپ اس پر غور کریں گے سٹیٹمنٹ کو غور سے بار بار پڑھیں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں سٹیٹمنٹ کی سمائی نہیں آ رہی ہوتی انگلیش میں پیمر ہوتا ہے انگلیش کا ہمارا تجربہ پیپر دینے کا بہت کام ہوتا ہے خاص طور پر جو انگلیش کے علاوہ کے سبجیکٹس کے جو لوگ ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کو وہ سٹیٹمنٹ سمجھ آ جائے اگر آپ کو سٹیٹمنٹ کی سمجھ آ جائے تو آپ آدھا جو آپ کا ایم سی کوئی وہ حال ہو جاتا ہے ٹھیک حال ہو جاتا ہے تو آپ چار آپشنز ہیں ان کو آپ کوشش کریں پہلی آپشن پر غور کریں پھر دیکھیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتی ہے دو آپشنز ایسی ہوں گی کوشش کریں دو آپشنز کو آپ سکپ کریں اور اپنا جو چار آپشنز ہیں ان کو آپ دو پر لے کریں جب وہ دو پر آ جائیں گے پھر اس پر آپ غور کریں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا موسٹ ریلیونٹ ہے تو پھر آپ کے لئے یہ آسان ہو جائے گا کہ ان دو میں سے کون سا ریلیونٹ ہے اور وہ ہی آپ اٹیمٹ کریں یہ تین سٹیپ تھے میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں پہلے سٹیپ میں جو آپ کو آتا ہے آپ وہ ہی کرتے جائیں جو درمیان میں پیپر میں آپ کو نہیں آ رہا مشکل لگ رہا اس کو سکپ کریں اس کو چھوڑے ہوتا یہ ہے کہ نیچرلی ہم اس کو اس پر غور کرنا چلو کر دیتے ہیں کہ یہ تو مجھے تیسری آپشن ہی نہیں آ رہی تو آگے پیپر کا کیا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کو جو نہیں آتا اس کے اس کو چھوڑے اس پر غور بھی نہ کریں پہلے سٹیپ میں ایزی والے کریں دوسرے سٹیپ میں جن پر آپ نے جن کو آپ نے سالف کرنا ہے جن کو حل کرنا پڑتا ہے وہ کریں تیسرے میں آپ ان کو آپشن چوہیں چار سے دو پر لے کریں ان پر تھوڑا غور کریں اس کے بعد آپ کے پیپر کا اب تک آپ کے پیپر کا تقریباً سکری پرسنٹ پیپر آپ حل کر چکے ہوں گے اب آپ کا فارٹی پرسنٹ پیپر بچ گیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے یہ پیپر نہیں آتا ہے اور ایک اور بات آپ یہ سوچ کر جائیں کہ کبھی بھی کسی بھی بندے کو ہنڈر پرسنٹ پیپر نہیں آتا ہوتا کیونکہ پیپی ایسی کا پیپر کافی جاندار ہوتا ہے کوئی بھی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے ہنڈر پرسنٹ پیپر آتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ پیپر میں بھی اگر آپ ایم سی کے وان پیپر کے کسی بھی ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کے لیے ایک اور خوش قبری ہے کہ ان کا جو میرٹ ہوتا ہے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو کے راؤنڈ اباؤٹ رہتا ہے کبھی کبھی کچھ پہ سبجیکٹ میں تو فیفٹی تک بھی ہوتا ہے ایٹ مینز کے اگر فیفٹی اور فیفٹی پلاس فیفٹی پرسنٹ آنڈر اگر ٹوٹل ہیں تو فیفٹی اور فیفٹی فائیو کے راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ کے سوالات کے جواب ٹھیک ہیں تو آپ کے چانسز ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا ایٹی پرسنٹ سے اباب جائے گا تو پھر مجھے کال کیا جائے گا انٹرویو کے لئے ایسا نہیں ہے تب جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایٹی پرسنٹ ہو جائے ہم لالچ میں آ کر غلطیاں کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں آہ ٹکے لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آہ غلط ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ اور ہمارے جو ٹھیک پچاس اور پچپن ہمیں آتا ہوتا ہے ہمیں وہ بھی ہمارا وہ بھی کٹ جاتا ہے بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ ہمارا جی سکسٹی پرسنٹ فیفٹی پلاس ہم میرے ٹھیک تھے میں نے گھر آ کے چیک بھی کیے پھر بھی میں نہیں آیا جبکہ ہمارا جو میرٹ تھا وہ فیفٹی ٹو تھا تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ نے فیفٹی اور فیفٹی فائیو تک تو آپ نے کر لی ہے آپ کو پتہ تھا آتی ہیں لیکن آگے آپ نے ٹکہ لگایا اور آپ نے ٹکے میں تو ظاہر ہے غلطیاں ہوتی ہیں ٹکے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر تو کبھی لگانا ہے تو وہ کیسے لگانا ہے تو وہ غلطیاں کرتے ہیں جب غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ان کے جو ٹھیک کے نمبر ہوتے ہیں وہ بھی کٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایسا بلکل نہیں کرو اگر آپ کے فیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ اگر آپ کے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ پیپر کو چھوڑ بھی دیں تو آپ کے سکسٹی اور سکسٹی فائیو کے درمیان اگر ہو جاتے ہیں تو آپ ایزی لی آپ کالی فائی کر سکتے ہو مطمئن رہے اتمی نام رکھیں اب جو آپ کا فورٹی پرسنٹ بچ گیا ہے پیپر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے دو طریقے ہیں ایک تو جہی جو اب میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تک کسی نہ کسی طرح سے لے کر آئیں تو اس کے بعد اگر آپ کے اینڈ پر اس کو اگر آگے مزید آپ بڑھائیں مزید غور کریں آپ کے پاس کافی ٹائم ہے اگر آپ کے پندرہ سے بیس یہ بڑی آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں اگر آپ کا ایٹی پرسنٹ پیپر حل ہو گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں موسٹلی جو ہے میرا ٹھیک ہو جائے گا تو میری آپ کو یہی سجیسن ہوگی کہ آپ دس سے پندرہ جو ہے بے شک آپ اٹیپ نہ کریں آپ چھوڑ دیں جب آپ کی تیاری اچھی ہے آپ کے سکسٹی پلس ٹھیک آپ کو لگ رہا ہے تو پھر آپ آخری پندرہ جو بیس والا رسک نہ لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تکہ لگ گیا تو منمبر آ سکتے اگر نہ لگا تو آپ کے ادھر سے ٹھیک کٹ جائے گے ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تیاری کر کے نہیں جاتے ہیں یا دن کو بہت سا پیپر نہیں آتا ہوتا ہے تو اس کا میں ایک آپ کو حل بتاتا ہوں اس کا بھی ایک تکہ بتاتا ہوں تکہ تو پھر آپ پتہ تکہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کے پیپر میں سکسٹی پرسنٹ آپ نے کسی نہ کسی طرح سے کر لیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس بات جاتے ہیں فورٹی فورٹی میں بھی آپ اس کو مزید ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں مزید کچھ ٹرائی کریں اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو پیپر جو سیٹر ہوتا ہے اس کی میں آپ کو سائی کی یا اس کا رول بتاتا ہوں میتھڈ بتاتا ہوں اگر آپ کے ہنڈرڈ ہیں ہنڈرڈ آپ کے اگر سٹیٹمنٹ ہیں ایم سی کیوز ہیں اور ہر ایم سی کیوز کے چار آپشنز ہوتی ہیں موسٹی اے بی سی اور ڈی تو اگر ہنڈرڈ ہے تو چار آپشنز ہیں تو ایٹ مینز کہ ہر آپشن کے وہاں پر راؤنڈ ایباوٹ ٹونٹی فائیو ایم سی کیوز ہوں گے ٹونٹی فائیو اے والے ٹونٹی فائیو کے قریب بی والے ٹونٹی فائیو سی اور ٹونٹی فائیو ہی ڈی اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ تیس سے اوپر کوئی بھی آپشن نہیں ہوگی یہ بات ہے کیونکہ تیس سے اوپر جائے گی تو پھر اس کا بیلنس جو ہے وہ ایم بیلنس ہو جائے گا اگر آپ کی کم آپشنز رہ گئی ہیں اور آپ کو کلیر نہیں ہے کچھ نہیں سمجھا رہی تو آپ نے جو آنسر شیٹ پر بابلز لگائے ہوئے ہیں وہ اے بی سی ڈی کے حساب سے ہوتی ہیں اگر آپ اے کی ہی نظر دیکھیں تو آپ کو بتا چل جائے گا کیا آپ نے پورے پیپر میں اے کے کتنے تقریب میں لگائے ہوئے ہیں یا ان کو بابل کو ایک ہی اوورویو سے لاک جاتا ہے پتہ بندے کو کہ میں نے کس آپشن کے سب سے زیادہ ٹک کیے ہوئے ہیں کس کے سب سے کم کیے ہوئے ہیں فرض کریں ہم نے اسی کا پیپر حل کیا ہوا ہے اسی اسی سٹیٹمنٹ یا اسی ایم سی کی اس کا تو جب ہم اپنا آنسر شیٹ دیکھیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا جو سی والا تھا جو سی والا ٹک میں نے کیا وہ سب سے کم کیا مثلا دوسروں کے اگر بیس بیس کیے میں نے تو سی والا جو ہے وہ میں نے دس کیے اس طرح سے جو آپ کے سوال رہے گئے ہیں اب کوشش کریں کہ اس میں موسٹلی جو ہے وہ سی والے ٹک کریں تاکہ آپ نے تکہ بھی لگانا ہے تو اس تکے کا بھی کوئی طریقہ ہو جو آپ کے سی کے کم آ رہے ہیں وہ ضرور نہیں کہ وہ اس نے جو دس پندرہ سی کے لیے تھے وہ انہی میں سے لیا ہوں لیکن پھر بھی بجائے اس کے کہ آپ آنکھیں مند کر کے یا سب سی پہ لگا دیں یا سب اے پہ لگا دیں تو یہ کوشش کریں کہ جو آپ کا ایم سی کیوز جو آپ کی سٹیٹمنٹ کم آپ کو لگ رہی ہے آپ اسی کو اٹیمٹ کریں اور بہترین حل یہی ہے کہ اس سے پہلے اب آپ کے پاس ٹائم ہے یہ تکے بازیاں یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کو نہ اپلائی کرنا پڑیں تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس وقت محنت کرو اس وقت آپ پڑھو آپ ڈسکشن کرو سٹورینٹ سے آپ کو کوئی بھی ایشو ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں میں نے اپنا نمبر آپ کو دیا ہوا ہے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کو پوری سیریز کی پی پی ایسی پریپیریشن کی سیریز کے سارے ویڈیوز جہاں پر ملیں گی اپنا بہت سا خیال رکھے گا کسی بھی کوئسٹن کی صورت میں آپ کومنٹ میں آ کر آپ اپنا کوئسٹن لیکھ سکتے ہیں آپ کومنٹ بہت کم کرتے ہیں آپ کے کومنٹ سے ہی مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو کونسے ایشوز ہیں آپ سوالات پوچھتے ہیں آپ میسنجر پر پوچھتے ہیں آپ فیس بوک پر پوچھتے ہیں آپ بہت سے پر پوچھتے ہیں لیکن آپ کومنٹ میں نہیں پوچھتے ہیں تو اس کا خیال رکھے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ